پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی پرستو تھی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ کسی ملک کی تہذیب اور تمدن کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کی ثقافت کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہاں شاعری، تھیٹر، موسیقی، رقص کس انداز سے ہیں اس اعتبار سے آج میں گئے شخصیں مل رہے ہیں کہ جس نے ہندوستان کی روح کو تھیٹر میں سمویا ہے ہندوستان کے ان دونی حصوں میں وہاں کی تہذیب وہاں کا رہن سہن، وہاں کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا یہ سب انہوں نے تھیٹر کا موضوع بنایا ہے اور تھیٹر کے لیے ضرورت ہے عدب کی، متعلق کی اور عدب کے ساتھ شاعری بھی جڑیوی ہے وہ خود شاعر بھی ہیں اور وہ شخص جو ایکٹنگ نہ کر سکتا ہو اس کو بھی کچھ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا آپ ان طور پر یہ صاحب جو وہ میرے سامنے اس پر تشریف رکھتے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ تھیٹر کے پروڈوسر ہیں، رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں بلکہ ایک شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ایکٹر بھی میری مراد ہے حبیب تنویر صاحب حبیب تنویر صاحب نے گزشتہ پیتالیس سال میں ہندوستان کی سماجی زندگی میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے ان کا ایک دستخط موجود ہے اور ابھی حال میں ان کو ایک بڑا عزاز ملا ہے کردہ سممان حبیب صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے تھیٹر سے جو وابستگی ہے آپ کی یہ کس زمانے سے ہے بچپن سے یا جب آپ بمبئی میں آئے اس کے بعد نہیں بچپن سے ہی ہے سکول کے زمانے سے رائپور میں جب میں سکول میں تھا وہاں سے سلسلہ چلو ہو گیا تھا کالیج میں بھی کرتا رہا ہرناکپور میں اور پھر بعد میں باقادہ طور سے بمبئی میں تو آپ کی تعلیم رائپور میں ہوئی جو آپ کے بطن ہے اور پھر آپ علیگرڈ بھی چلے گئے تھے ہاں ناکپور سے گریجویشن کے بعد میں چلا گیا تھا علیگرڈ تو شاعری کا شوق زیادہ رہا آپ کو شروع میں یا ڈرامے کا شروع میں شاعری کا شوق زیادہ رہا تو یہ کیا وجہ تھی کہ آپ شاعری سے کچھ دور پڑ گئے اور ڈرامے کی طرف زیادہ آ گئے وہ اصل میں مجھے کچھ ایکٹنگ کا شوق شروع سے تھا اور سکول میں جو حصہ لیا تھا تو اس میں نامات و نات کچھ ملے تھے اس سے حوصلہ ضائع بھی ہوئی تھی اور میں دراصل گیا تھا بمبئی فلم میں ایکٹنگ کرنے کے خیال اور اپنے سماجی اور سیاسی شعور نے دھکیلا اور میں پہنچا اپٹا کی گود میں اور وہاں اور انجمن ترقیب مصنفین کے ساتھ وہ شاعری شہر و شاعری کو نوازتے رہے اور ساتھ ساتھ چونکہ مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا میں اپٹا میں آ گیا اور وہ پھر بڑھتا چلا گیا اتفاق سے جتنے لیڈرز ہیں بلدہ آسانی دینہ وغیرہ یہ سب دوانے میں جب چلے گا جیلویل کے اندر تو ہم اوپس بوچ پڑ گیا ہر قسم کے کام کا حبیب صاحب مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب آپ سے ملاقات سن پیتالیس میں ہوئی تھی تو میرا خیال ہے آپ نے اپٹا بعد میں جوان کیا ہے پہلے آپ آرینڈے ریڈیو میں پروگرام اسسٹنٹ ہو گئے تھے بلکل صحیح تو یہ پسائی کہ آرینڈے ریڈیو میں آپ کو ڈرامے کی تکمیل میں کچھ مدد ملی ہاں وہاں میں فیچر بچوں کا پروگرام عورتوں کا کچھ ڈرامے وغیرہ اس میں اور فلم ڈیو یہ تھے میرے ذمہ یہ تمام کام اور اس میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی آہ باب راو پٹیل سادار جعفری یہ سب تو سادار جعفری تجھے ملاقات ہوئی وہ بہت معنی خیص تھی کیونکہ پھر انہوں نے مجھے انجمن ترقی پسند مسننیف کی طرف مسننفین نے بلا لیا اور یہ بڑھتا گیا ذلتلا لیکن اس بیچ میں آپ نے فلم میں بھی کچھ کام کیا تھا ایک فلم تھی اگر میں صحیح یاد ہے مجھے کہ جس کا کچھ ریل بنی تھی پھر وہ ڈبیں بند ہو گئی لیکن آپ اس پہیرو تھے وہ تقریباً پوری بن گئی تھی آپ کے لئے نام تھا اس کا وہاں سے ابتداء ہوئی ہے پھر میں ساتھ آٹھ چلوں میں کام کرتا رہا آپ اب باس صاحب کے ساتھ سعودیہ صلازی کے ساتھ شروعات فلم ہی سے ہوئی تھی اپٹا بھی بات میں آیا یہ مجھے یہ ہے اچھا اور آپ جنرلز بھی تھے ایک اخبار تھا انگریزی کا وہ نکالتے تھے آپ کچھ فلمی قسم کا اخبار تھا کیا نام تھا اس کا اس کا ایریٹر تھا اس کا اسیسٹنٹ ایریٹر تھا فلم انڈیا میں بابور اپڑیل کے ساتھ یہ میں جنرلزم سے ہی اپنا کوئی زندگی کا ساتھا روزی کا سوال جو تھا وہ تو جنرلزم سے ہی آ رہا تھا اور کچھ ریڈیو سے اور ریڈیو کا باب فیڈانٹنگ یہ نہیں کوئی جنرلزم ریڈیو اور فلم کے تجربات لے کر آپ اپٹا پہنچے ہیں اور اپٹا میں بمبئی میں آپ غالباً سن چاون تک رہے ہیں تو سن چاون تک جو کچھ آپ نے اپٹا میں کیا وہ ایک تو آپ کا ڈراما سے میں نے دیکھا تھا مائے کفز کی اس میں آپ نے شیڈو پلے کچھ کیا تھا شایے تو وہ تجربات آپ کے کیا ہیں آپ بتائیں فرمائیں گے اپٹا سے میں نے بہت سیکھا کیونکہ اس وقت بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کلاکار وہاں پہ کئی زمانوں کے موجود تھے کونکھنی میں ماراتھی میں گجراتی میں اور ایک امنگ کی فیضہ تھی بڑی پور رونق تو ان سرگرمیوں میں اور زمانہ وہ تھا جبکہ آدمی بہت اثر قبول کرتا ہے تازہ تازہ ذہن لے کے تو انہ بہت ساٹھے جیسے مزدور طبقے کے آدمی اتنے اچھے وہ لیکھا تھے اور امر شیخ جیسے آدمی تو ان سب کے اثرات تھے اور یہ لوگ شیلی اور لوگ دھنے ان چیزوں سے میں نے کافی اثر قبول کیا ہوگا جس کا اس وقت مجھے شعور نہیں تھا میں نے جب ہٹا تو ظاہر ہے کہ تہتو شعور میں اتوام چیزیں نے پس گئی تھی تو سن چوون میں آپ مئی سے دھیلی آگئے تھے سن چوون میں آگیا اور یہاں آپ نے اگر میری یاد داست صحیح ہے تو اندستانی تھیٹر جوائن کیا تھا انیس سو چوون میں میں نے اندستانی تھیٹر کی بنیاد ڈالی تھی اصل میں میں نے آگرہ بازار لکھا اور تیار کیا جامعہ ملیا کے لیے جو ادھر ادھر لے کے لوگ اٹھے بہت پاپلر ہوا اور اس کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ تھیٹر کے بنیاد ڈالنی چاہیے اور اس کا نام رکھا ہے اندستانی تھیٹر اچھا آپ نے ڈراما کے نام لیا آگرہ بازار یہ بہت مشہور ڈراما ہے آپ کا اور نہ صرف یہ کہ ایک عام ڈراما یا شاعر کے بارے میں ہے بلکہ آپ نے میرے خیال ہے اس شاعر کے ذریعے اس زمانے کی تہذیب کو پیش کیا ہے کہ جو زمانہ نظیر کا تھا یہی بات ہے نا تو وہ ڈراما دنیا بھر میں آپ نے دکھایا ہے جہاں تھے میں سمجھنا ہوں لیکن ادھر جو آپ نے ایک نیا تجربہ کیا میرے خیال میں وہ دنیا کا دنیا ہندوستان کا کمسکر پیدا تجربہ ہے کہ آپ نے عوامی سطح کے لوگوں کو لے کر بلکل جو گاؤں کے لوگ ہیں جن کی زندگی تھیٹر کی زندگی نہیں ہے ان کو اپنے اس ڈرامے میں لیا جس کا نام ہے چرن داسچور وہ جو ہوتی مشہور ڈراما ہے تو اس کے آپ کے تجربات کیا ہیں یعنی آپ کو یوں ہی آرٹس مل گیا یا آپ نے کوئی محنت بھی کی اس کے لیے نہیں اس کے پیچھے برسوں کی کامش ہے اور تلاش اس میں اس کا بھی گویا آگرہ بازار میرے اپنی ذہنی ارتقاء کے لیے تھیٹر کے سلطرہ میں ایک سنگ میل کی حیثت رکھتا ہے اس لیے کہ پہلی بار میں نے اس کے اندر یہ انتداج لانے کی کوشش کی ایک گرامین قصباتی فنکاروں کو اور شہری آدھاکاروں کو ساتھ ملانا تو جہاں ملیا کے اسادزے سے اور شاگردوں سے میں نے ایک قسم کی کاسٹ لی تھی اور اخلا کے گاؤں کے لوگوں کو اس میں ملائیا تھا جب وہاں بھی آپ نے کیا وہ کیا تھا اور وہ میرے کام آیا میں ذہن میں ایک چیز تھی اور جب میں واپس آیا انگلینڈ میں تین سال پچپن سے اٹھاون رہا اٹھاون نے جب میں نے مٹی کی گاڑی کیا تو چھے چھتی گڑیوں کے لیے کے آیا تھا وہ اس میں شامل تھے اور رفتہ رفتہ میرا اس کے اندر یہ دل میں یہ سمائی کہ ہمارے یہاں جو روایتیں ہیں تھیٹر کی جو سیکڑوں سال تھے بلکہ دو ہزار سال کم سے کم ان کے تک سے چل رہی ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے بیچ میں منقطع ہو جاتا ہے یہ سلسلہ نوی صدی کے بعد سے اور پھر جو رنائسہ آیا ہے تو کچھ انگریزوں کے آنے سے اور مغربی تھیٹر کی اثر کے بعد انیسی صدی سے بیچی صدی میں ہم اس طرف آئے ہیں اور وہ چھوٹ گیا سلسلہ یہ ہمارے ہاں دہاتوں میں باقی رہ گیا ایک تسلسل باقی رہ گیا تو وہ وہ نے دیکھا جب خود اپنی آنکھوں سے کہ اتنا اتنی اچھی عداکاری کرتے ہیں ابھینا میں بہت زیادہ سپسٹ صاف اور گانے میں ناچنے میں بھی اتنی تو مجھے یہ یقین ہوا کہ اگر ہندوستانی تھیٹر میں کچھ کہنا ہے نئی چیز تو اس کے لئے طریقہ بھی انداز بھی نیا سا ہونا چاہیے اور وہ نیا پر آسمان سے نہیں اترے گا وہ زمین سے کہیں اور وہ انہوں کے پاس ہے آپ نے بڑی بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا اس کیونکہ آمدہ پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ججید تھیٹر ہے اس کی بنیاد مغرب ہے لیکن آپ نے مغرب کے جو ججید اصول ہیں ان کے ساتھ میں رکھ کر ہمارا جو پرانا تھیٹر ہے اور ہمارے قصبوں میں اور ہمارے گاؤں میں جو تہذیبی جڑے ہیں ان کو سامنے لائے آپ اس میں گویا اپنے یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی میرا شعور جدید جو کچھ آدمی پر ہاتم کر لیتا ہے اور دنیا بھر کے تھیٹروں کو مشاہدے کے بعد وہاں سے جو حاصل کرتا ہے تو وہ اور یہ جو ہماری روایت میں پرانی ہیں سنسکرٹ کی اور دیہاتوں ان کو دونوں کا جو میل تھا اور اس میں آپ اپنا شعور ڈا رہے ہیں تو ایک چیز بلکل کیفشیاتی طور سے جس کی متغیر رہے گی یہ فرمائیے کہ آپ اپنے تھیٹر کو لے کر جس میں آگرہ بازار بھی ہے چرندہ چور بھی ہے دنیا کے اور ملکوں میں گئے غالباً فرانس بھی اور دوسرے جگہ تو وہاں کے لوگوں نے وہاں کے باشندوں نے اس تھیٹر کو کس نگا سے دیکھا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ہندوستان تھیٹر کے بارے میں ہندوستان کی تھیٹر اور یہاں کی جو ذہانت اس کے بارے میں ان لوگوں کیا خیال ہے بھئی وہاں تو مجھے گویا پورا اس بات کا ثبوت ملا کہ میں اتنا غلط نہیں تھا کیونکہ پہلا شو بہت اہم تھا بہت ہی معنی خیف وہ منزل تھی کہ پہلا شو جب انگلنڈ میں ہم نے کیا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے لبائے کیا کھڑے ہو کے کئی منٹ تک تاریاں بجاتے رہے میں خود حیران تھا اس وقت میں آدھے شو میں لائٹنگ کر رہا تھا تو بوت سے میں دیکھ رہا تھا تو سکارٹسمن تھے جب پہلا پوراسکا پہلا انام ملا ہے اس ڈانے کو باون انٹریز میں تو ظاہر ہے سب کی چھاتی پھولی اندوستان میں بھی بہت لوگ خوش ہوئے تو سکارٹسمن والا مجھ سے انٹرویو کرتا پوچھتے لگا کہ بتائیے ایک وجہ کیا ہے ہم زبان نہیں سمجھتے کہ گاؤں کے لوگ ہیں آپ کہتے ہیں کن پڑھ ہیں اس کے باوجود ہی ہم کو اتنا اچھا لگا کہ پہلا انام اس کو دیا گیا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے میں نے کہا سب مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے میں نے یہ دیکھا کہ ان ایکٹروں نے جس طریقے سے وہاں پر ایکٹنگ کی ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے گاؤں میں کھڑے ہیں اور جتنے لوگ سامنے ہیں وہ سب سمجھی رہے ہیں ان کی لوگوں اور نہیں سمجھیں گے تو کیا کریں گے انسان کی زبان ہے جو بول رہا ہے انسان اس سے آپ لوگوں کو کچھ ایسا یہ متعددی تھا یہ مزاج ان کا کہ وہ آپ نے کیچ کر لیا اس کا کنٹیجین اور آپ کو پسند آیا اس کو اعتمادی اور آدمی بشوات کی بینہ پر یہ ہوا ہے اور میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ وہ اصل میں الفاظ اور مقالمے اور سمواد سے قطع نظر اس کے اندر ایکشن اتنا ہے کہ کہانی میں شروع میں کچھ اس کا دیتا تھا ایک تمہیدن بھومکا کہ کیا اس نے پرانٹ کیا ہے اپنے برو کے سامنے تو وہ چار پرانٹ کہہ دیتا تھا پانچ منٹ کے بعد پھر اڈرامہ ہوتا تھا تو مجھے وہ اڈریکٹر نے رکھ دیا اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں دو ہفتے تک کے پیکڈ ہاؤسز اسی لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں جہاں کچھ ان کو تفصیل سے معلوم کرنا ہے وہ براشر میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں انٹیویل میں اور لوگ بار بار آ رہے ہیں جیسے ہی بچے حبیب صاحب آپ نے زندگی ڈرامے میں گزاری لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا آپ کی اپتدہ بحث شاعر کی ہوئی فونو نرطیفہ میں تو کیا آپ نے جو تیٹر کے جو تجربات ہیں ان سے کچھ شاعری کو دیا یا آپ کی جو شاعری اور جو آپ کا قلم ہے اس نے وہ ظاہر درامے لکھے لیکن جو لوگ دھونے ہیں وہ آپ کے شاعری میں کس طرح آئیں یا آئیں تو کس طرح تو جانتے ہیں مجھے ایک زمانے سے تو مجھے وہ ترنم سے میں شغف تھا گاتا واتر ہتا تھا کچھ دیہات کی دھونے بہت سے مجھے یاد تھی اب بعض میں میں نے اس کو شعوری طرح سے جمع کیا تھا تو ایک طرف تو لوگ یہ جو فوک پویٹری ہے لوگ گیتوں کے اندر تو میری آنکھیں کھلی وریئر ایلوین کا ٹرانسیشن پڑھ کے کہ ان گانوں کا جز کو میں جانتا ہوں چھتی گڑی ایک نئی نظر سے میں نے دیکھا اس لیے کہ انہوں نے اس کو پویٹری کے لیول پر اٹھا کے پیش کیا اور اس کے اندر سے انہوں نے ایسی زمانے میں مطلب نکال لی ہے جو کہ عام طور سے چھتی گڑی بھی نہیں جانتا ہے کہ کیا اس کے گانے کے اندر ہیں تو اس کا اثر میں نے اپنے شاعری میں بہت قبول کیا بعد میں چل کے اور شروع میں تو خیر میں شاعری میں اس طریقے سے آیا ہی تھا اس کا اثر ناٹرک پہ کتنا ہوا یا ناٹرک کا اثر شاعری پہ کتنا ہوا یہ بہت دلچپ سوال ہے جس میں نے کبھی غور نہیں کیا سوائے ایک سرسری طور سے کبھی یہ سوچا ہے کہ بلکل الگ الگ چیزوں میں مطلب جس موضوع میں میں الجا رکھتا ہوں وہ شیئر میں ابھی بھی اس موضوع میں میں بلکل نہیں الجا رکھتا ڈرامے کے اندر اور سوائے اتفاقہ نیک آج بار ایسا ہوا ہے باقی میں بہت داخلی طور سے آج کل شیئر کہتا ہوں اور بلکل دوسرے اوبجیکٹیو انداز سے ڈرامے کو دیکھتا ہوں آپ وہ شیئر جو آج کل کہہ رہے ہیں وہ بھی ضرور سنائیے اور وہ اشاربی جن پر آپ نے فرمایا کہ لوگ دھنوں کا اثر ہے یاد آج کل اس لیے کم رہتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں آپ مجھے جانتے تھے بار بار فرمایا کہ لوگ کرتے سے سناتے یاد سا ہو جاتا تھا اب اس وقت تو یہ ہے کہ تاہی ترین جو کہا تھا میں نے وہ اس قسمی چیز تھی کہ نہیں اس وقت کا تو تو گئے اس راستے پہ اچھا وہ غزر سناتے ہیں وہ آپ کی بہت پرانی غزر جو ترقب نے اپنے رسالے میں بچھا پی تھی تذکرہ جفاؤں کا اس کے کچھ رہا گیا جو ہو کی صورت میں غم کی ترجمانی ہے تذکرہ جفاؤں کا عشق خون کی صورت میں غم کی ترجمانی ہے مجھ کو غم سے کیا لینا پر میری وفاؤں کی ایک یہی نشانی ہے تذکرہ جفاؤں کا عشق خون کی صورت میں غم کی ترجمانی ہے مجھ کو غم سے کیا لینا پر میری وفاؤں کی ایک یہی نشانی ہے برحال آپ کا یہ بھی مشہر تھا اس میں زندگی والا بھی تھا اپنے زندگی کا غم اپنے ساتھیوں کا غم کیا یہ زندگانی ہے اب آپ نے ایک بات مجھے عرض کرنا تھی جو بیچ میں یاد آگئی کہ آپ نے زندگی کے کسی موڑ پر رہے چاہے ریڈیو میں رہے ٹیلی ویزن میں کچھ دن کے لیے آپ پروڈوسر رہے اور آج ٹیلی ویزن کے سیٹ پر لوگ آپ کو دوسری طرح دیکھ رہے ہیں آپ ایک دمانے میں خود پروڈوسر تھے اگرچہ وہ مختصر وقفہ تھا اور پھر آپ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے نامجد ممبر تھے آپ چھ سال تک لیکن آپ نے جو ورابہ دینا چاہتا ہوں بحثیت ایک مصنف کے اور آپ کو بحثیت ایک فنکار کے کہ آپ نے ہر موڑ پر چاہے زندگی کوئی موڑایا اپنے فن کو اور اپنے آپ کو جو اپنی زمین سے جو آپ کا رشتہ ہے جو آپ کا رشتہ اپنے سماج سے ہے جو آپ کا رشتہ اپنے عدب سے رہا ہے اس سے کبھی نہیں چھوڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک فنکار کوئی زمانے میں ایک عظمت آتا کرتی ہے اور بلا شبہ آپ ایک ایسے فنکار ہیں جو عدب، ٹھیٹر اور عوام کی زندگی میں ایک نئی روشنی اور نئے مستقل خواب دیکھتا ہے اور آپ سے اب یہ میرے ساتھی میں سے ہیں آپ لیکن فخر ہے مجھے آپ جس دوستوں پر اور آپ سے کیا ارس کروں اس کے سوا کہ آپ کے جو نئے ٹھیٹر جب آنے والا ہے اس کا ہمیں انتظار رہے گا اور ہاں ادھر آپ نے جو کچھ سیریلز میں کام کیا ہے آپ کی جو اداکاری کے جو جوہر کھلے ہیں ٹی وی کے سیریلز میں وہ بھی بہت قابل ذکر ہے آپ کی بہت سی طہیں ہیں میرے خیال میں آپ اگر یوں ہی کام کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ حبیب تنویر ہندوستان کے تہذیب افق پر ایک درخشن ستارہ من کے اوبرے گا اور یوں آج بھی آپ اپنی جگہ آفتاب کی طرح ہیں آپ پدم شریع ہیں آپ کو کاریز سمان دیا کیا آپ کو ایک انویسٹر نے ازازی ڈگری دی ڈاکٹریٹ کی یہ سب چیزیں ہم سب فنکاروں کے لئے بھائی سے بھک رہے ہیں